موسیقی 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 اس کو مشک کر کے چکر کو مارینٹ کر کے انہیں فلیور کو لے کے ایک مدراز چکن بنایا ہے ناظرین ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس میں کن کن انگریڈنس کا استعمال کر رہے ہیں شاہب بادائیے جی ضرور کوکنٹ لال مرچ نمک ہنگ زیرا زیرا یہ ہے کوکنٹ ملک جنجر گالک پیش کڑی پتہ اور یہ جو مکشر ہے جی اس میں کیا کیا آپ رکھا ہے آپ نے اس میں میں نے کوڑی اینڈر ہرہ دھنیا مینٹ یعنی پودینہ جنجر جنجر ادھرک لسون اور ہری مرچ ہری مرچ اور اس میں ہے کڑی پتہ اور دیکھیں پھر اس میں ہے کڑی پتہ انہوں نے استعمال کریں گے یہ ہم جا ہے اس میں اس کو ہم پیش دیں گے مکشر میں اور اس کا پیش جو ہمارا چکن ہے اسے ہم میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹماٹر باریک کیسے کٹا بہا کے بعد اور ہول سپائس جی یہ دیکھئے نظرین یہ بلکل ویسے ہی مسالے ہیں جو گھر میں امومن موجود رہتے ہیں سارے یہاں تیز پتہ تیز پتہ دانچینی دانچینی سارے نیز میز کلوو اور بلیک پیپر یعنی کالی مرچی یعنی کالی مرچی یعنی کالی مرچی اور لہو جی ہاں ہم اس میں استعمال کریں گے چکن 200g اور کٹیو ہی پیاس جی اور ریفائن آئیل ازرین یہ بلکل ویسا ہی تیل ہے جو نورمالی گھل میں استعمال ہوتا ہے ریفائنڈ آئیل اور کچھ سپیشلس میں ہیں جو ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی شیف نے بتایا وہ آلموست سب چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں پر ہماری کوشش ہے کہ آپ ہمارے شیف کے ساتھ دیکھیں اور جانے کیسے بنے کی ایلیش جی سب سے پہلے ہم اسے پیش بنا دے جو مکسر ہم نے رکھایا جی میں مکسر لے لیتا ہوں اس کو میں تھوڑا ادھر کروں شیف اس کو تھوڑا چھوٹا کر دے ہم اوکی تھوڑا سا یہ مرچی بھی ہم تھوڑی کاٹ دیں گے چار آم سے دو ہری مرچی جی ہاں اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ اور یوز کر سکتے ہو اور جو باقی کا میں نے آپ کو بتایا تھا جی کوریانڈر مین اور کڑی پتہ کڑی پتہ اور تین پیس تین پیس لسن لسن کے جی تھوڑا سا پانی تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو سکے تین پیس ہو جائے اللہ بھاگ آدھا کپ اب اسے پیسٹ کر دے یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبہ یہ اس میں سے یہ ہو گیا جنہیں جو ہنکڑ رکھا ہے یہ یہ اس میں مکس کریں گے یہ کتنا ڈالیں گے اس میں یہ ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں ہنکڑ ڈالا جی ہاں پھر سے پیس لیں گے اسے اوکے وہاں اکی یہ تھٹی سے فورٹی سیکنڈ کے اندر یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے جی یہ مکس ہو گیا ہے بہت اچھی اس میں خوشبہ آ رہی ہے یہ چٹینی کی اکی ابھی اسے ہم 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 نکال دیں گے جی اور یہ جو یہ جو مکشر ہم نے بنایا ہے یہ ہم چکن میں استعمال کریں گے اوکے اس آپ چکن میں استعمال کریں گے چکن کو ہم چکن کو ہم اس چکن کو ہم اسے مادینائٹ کر دیں گے جو مکشر ہم نے بنایا ہے یہ چٹنی زیادہ سکتا ہے چٹنے کچھ مک poorly صاحب چٹنے کچھ چٹنے اچھا میخلوں کھر من بنو جITA آپ مجھے کڑائی دوگے جی یہ کڑائی آپ کو دی میں نے یون کیا اور یہ کڑائی یہاں رکھی اچھی طرح سے گرم کریں گے اس میں اوائل ڈالیں گے میں دیتا ہوں آپ کو تین ٹیبل سپون اوائل تین ٹیبل سپون اوائل جی تین ٹیبل سپون اوائل ریفائن اوائل جی اور جب ہم مسالے وہ ہم اپنے ہاتھ میں لے لے تاکہ جب ہم تڑکا مارے پورا یہ لال ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ہم نے کٹی ہو ہی باریک یاز رکھی ہے وہ اس میں دالیں گے جی بے لیف تیز پتہ تیز پتہ تالچینی تالچینی میز میز کالی میرچی لاؤگ دو لاؤگ اور کڑی پتہ اور کڑی پتہ یہ دیکھیں ریڈی ہے تھوڑی سی رائی بھی لیس رائی یہ رائی کتنی جی ہاں اس سے تھوڑا کم زیرا زیرا تقریبا نے ایک چھوٹ کی جی اوکے اب وہ سپون دوگی مجھے بڑا لیڈل یہ جب بلکی جی ہاں شکریہ تیل گرم ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت اچھا دیکھا ابھی ہم دالیں گے دو بڑے کٹے پیاس دو بڑے کٹے پیاس اس کو پہلے سے کاٹ کے رکھا ہوں اچھے سے جی اچھے سے بھون دیں گے لال ہونے تک پیاس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اس کا اپنا زائقہ ہوتا ہے آپ مجھے سارے مسالے لاکے دوگے جی بلکل جی شکریہ جی 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 ہم اس میں جنجر گالک پیش دالیں گے اوکے پھر اس کے اندر سارے مسالے جائیں گے اور چکن کو ہم ڈھک کے بیس منٹک پکنے دیں گے لازین دیکھیں بیس منٹ میں آپ کا چکن تیار ہو جائے گا ابھی ہم جنجر گالک پیش یعنی عدل ورسن کا پیش دالیں گے کتنا ایک ٹی سپون وان ٹی سپون دیکھیں رازین اس کا اونین جو ہے وہ دیرے دیرے براون ہو رہا ہے ہو چکا ہے براون لگ با پھو گیا ہے ابھی اس میں ہم ہلدی پورڈر ہلدی پورڈر جی ہلدی دالیں گے تھوڑا اور بھون لیں گے اس کے بعد باقی کا مسال ہے اوکے یہ دیکھیں بہت اچھا بھون رہا ہے وہ اس کے خوشبو چاروں ترہ پھین رہی ہے ابھی ہم 1 ٹی سپون لیڈ چیلی پورڈر یعنی لال ملچ پورڈر کوریانڈر پورڈر یعنی دانیا پورڈر اور دیرا پورڈر ہاپ سے تھوڑا کم یہاں اسے بھون کر دیں گے اسے تھوڑا ہم بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو کٹے ہوئے ٹماٹر رکھے ہمارے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کٹے ہوئے ٹماٹر دو دو تماماٹر دو ٹماٹر دو ٹماٹر ہم دال دیں گے اور تھوڑا ساں نمک ہم دال دیں گے نمک زائیخی کے مطابق اور اسے ڈھون دیں گے جو تماماٹر ہے یہ سارے بلد ہے چکن کی تیاری کریں لگ بک یہ تماماٹر گلنے کو آگے ہے شیف مومین فقی صاحب جو ہیں دوبائی ابو دابی اور ممبئی کے کئی فائسٹار ہوتیلز میں فطور شیف اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹماٹر ہمارے گل گئے ابھی ہم اس میں جی چکن دالیں گے یہ دیکھئے سارا چکن چکن کو چٹینی کے ساتھ پہلے مکس کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندار اس کا ٹیسٹ اندر چلا جائے اچھی طرح بھون لیں گے اچھی طرح گھوما لیں گے سارے مسالوں کے ساتھ دیکھئے اور نئی خوشبو نکل کر آئی ہے چکن کے ساتھ گھٹ سونے کے بات اس میں ہم تھوڑا سا پانی دالیں گے ویسے تو چکن پانی چھوڑ دیں گا پھر بھی ہم تھوڑا پانی اور دالیں گے یعنی آدھا کپ لگ بک اور اس کو ہلکی آرکھ میں پکنے دیں گے یہ چکن کو ہم نے جی دھگ دیا ہلکی آرکھ میں بننے دیا شیفی کتنے دل لگے اس کو پورا بننے میں جی سے بھی پکنے میں بیس منٹ ہے تو ناظرین اس کو بھی بیس منٹ لگنے والے ہیں اگر بیس منٹ میں آپ چاہیں تو یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے چاول سے کھانا چاہتے ہیں تو چاول بنا لیں اور اگر آپ روٹی سے کھانا پسند کریں گے تو روٹی بنا سکتے ہیں تب تک میں آپ کو اس کی ریسیپی برطا دیتا ہوں اس میں دو سو پچاس گرام چکن کا استعمال کیا گیا ہے دو بڑے چمبز کوکونٹ ملک ایک چمبز کوکونٹ گھساوا کوکونٹ تو ناظرین جو ریسیپی میں نے آپ کو بتائی دی امید اپنے نوٹ کر لی ہوگی تو شیف شروع کریں بتائیے مجھے کیا کرنا ہے آپ تھوڑا سا دھنیا لاکے دے گے مجھے بلکل یہ لیجی شیف شکریہ یہ بہتی شاندار خوشبو آ رہی ہے دھنیا میں شیف میں اس طرف آجاتا ہوں آپ آرام سے کٹ پائیں اس کو چکن ریڈی ہو رہا ہے یہ سارا یہ سارا چھوٹی کٹوری جیسی ہوتی ہے اس میں اتنا ہو جائے گا ابھی ہمارا چکن لگ بک ہو گیا ہوگا ہم اسے اور یہ دیکھیں ناظرین بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے اس وقت ابھی ہم اس میں نمک جی پا جی برا یہ دیکھیں کتنا نمک ڈال رہا ہے آپ اس میں ایک ٹی سپور کھوپرا کھوپرا یہ دیکھیں بہت اچھا کلر نکل کے آئے گا اس کا بھی دیکھیں کتنا اچھا برائٹ کلر دکھ رہا ہے بھی یہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں جی اس میں ہم دالیں گے بھی جو دھنیا ہم نے کٹا تھا اس تمال کریں گے آہا یہ دیکھیں خواتین نظرات آپ دیکھیں دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ بلکل نہیں لگیا یہاں سے وہاں تک مہاک رہی ہے اور کھانے میں پڑ گئی ہے اب تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت الارگ ہو جائے گا اور یہ ہمارے مدرہ چکن تیار ہے اب ہم اسے پییڈنگ کریں گے یہ تیار ہے پیلے دو آپ کو میں ہے یہ لے جی شیف شکریہ اسے پیلے دی رکھی آپ کے لئے شکریہ آپ بہت کھایا لگتے ہو میرا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے ہم چکن کے پیسے سرپ دیں گے اس کے بعد جو گریوی ہے یہ اس کے اوپر یہ اس کے اوپر ہاں جی اس کے اوپر یہ دیکھیں ڈب دے یہاں بات ہے گریوی سے دیکھیں جی ہاں اوکے یہ یہ ہو گیا کیا بات ہے ابھی آپ اس کو گرنش کریں گے جی ہاں یہ دیکھیں کھوڑا کورین ڈر ہاری دھانیا کٹا ہوا جو ہاری دھانیا سیٹ کریں گے اس کی بیوٹی کور بڑھایا جا رہا ہے یہ ہے ہو گیا کوکونٹ کو بہت اچھے سا سجایا ہے اس میں اور جو کوکونٹ اس کے پر بہت بہت ہی شاندار لگ رہا ہے تو شیفید اس سے یہا رہا ہے جی ہاں ہماری مدراس چکن تیار ہے شکریہ شکریہ ناظرین آپ کے لئے خاص مدراس چکن ریڈی ہو چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی